اسلام علیکم دوستو آج میں بتاؤں گا کہ کریب کیسے بنتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کیا کیا چاہیے کریب چاہیے آنین چاہیے یہ آلو کٹے ہوئے چاہیے لسند کٹا جو چاہیے اور ایک ٹرماتر چاہیے تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں کریب کو تھوڑا سا آپ نے جو کریب کی ڈرم سٹیک کو تھوڑا سا سمیش کر لینا ابھی ہم کرائی میں ارل ڈالتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں آنین فرائی کرنے کے لیے تو جی ہم اس میں ڈالتے ہیں آنین اور اس کو اچھی طرح جو ہے ہم فرائی کرتے ہیں جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے اس کو فرائی کریں اچھی طرح تو میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کیسے بنے گا جب یہ براؤن ہو جائے گا تو جو ہمارے وہ لسند کٹا ہوا پڑا تھا وہ تھوڑے چار پانچ ڈلیاں لسند کی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ جو ہے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح فرائی کریں گے تاکہ وہ بھی اس میں اچھی طرح فرائی ہو جائے پہلے ہم جو ہمارے پیازے ان کو ڈالیں گے ابھی یہ دیکھیں ہم ڈالیں گے لسند اور اس کو بھی ہم فرائی کریں گے اس میں تاکہ اچھی طرح فرائی ہو جائے یہ چھوٹا چھوٹا بریک بریک کرنا ہے ابھی ہم حلدی جو ہے وہ ایک ٹی سپون جو ہے اس میں ڈالیں گے یہ آپ دیکھنے ایک ٹی سپون ابھی ہم حلدی ڈالیں گے اس میں جب ہم حلدی ڈالیں گے تو اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں اور اس کو ہم اچھی طرح ہلائیں تاکہ جو ہے اور اس کو فرائی کریں اور ایک ٹی سپون ہم نمک ڈال دیں گے نمک آپ حسب زیکہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کا دل ہو اس کے علاوہ یہ جو کرب پڑے ہوئے ن Phill a Drum stick سب سے پہلے ہم یہ ڈالیں گے اور اس کا سوب بنائیں گے یہ ہاتھوں سے ڈالنا ہے تاکہ جو ہے پانی جو ہے ان کا بیچ نہ جائے اور اس کو اچھی طرح ہلانا ہے اور ساتھ تھوڑا پانی بھی ڈال دینا ہے تاکہ پھر اس کا جو ہے سوب بنے اور باقی جو کربیاں ہم اس میں بعد میں ڈال لیں گے ابھی ہم یہ جو اس کی Drum stick Everybody یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح ہلاتے ہیں اور تھوڑا پانی بھی ڈالتے تاکہ یہ اچھی طرح اس کی جو ہے یہ فرائی ہو اس میں پکے اور اس کا سوپ نکلے اس میں کیونکہ اس کے سوپ کا بہت مزہ ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کریب بہت مزے کریش ہے تو ابھی ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ساتھ ساتھ جو مثالیں ڈلتے جائیں گے میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا آپ دیکھتے جائیے گا اس کو جو ہے ہم نے سلو فائر پر رکھا ہوا ہے یہ بہت مزے کا خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ جی ابھی جو دوسرے کریب ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو اچھی طرح ہلاتے ہیں تاکہ جو ہے اس میں یہ بھی مکس ہو جائیں اور ان میں جو مثالیں ہیں ان کی خوشبو جات جائے اور ان کا اچھے سے سوپ نکل جائے اور بہت اچھا مثالہ بنے اس کا جی اب دیکھتے جائیں یہ اس کو کریب کی کری بولتے ہیں بہت مزے کی ہوتی ہے ملیشن لوگ بہت مزے سے کھاتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو ہے ابھی پک رہا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھتے جائیں ما شاء اللہ اور یہ وائٹ رائز کے ساتھ کھائے جاتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ابھی ہم جو ہے مرچی جو ہے ریڈ چلی وہ ہم ڈالیں گے آپ حسب زیکہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم جو فیش پاورڈر ہوتا ہے وہ ہم تقریباً تین سے چار سپون ڈالیں گے لیکن آپ اپنے حسب زیکہ جتنا بھی آپ جو فیش کڑی پاورڈر ہے ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں جی دوستو یہ تھوڑا سا زیرہ ڈالا اس کے بعد ہم فیش کڑی پاورڈر جو ہے اس میں ڈالتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے حسب زیکہ جتنا بھی آپ فیش کڑی پاورڈر ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اس میں فیش کڑی پاورڈر جی فرینڈ ویڈیو کو دیکھئے گا اور دوستو کو شیئر کیجئے گا جی یہ فیش کڑی پاورڈر ہے فیش کڑی پاورڈر یہ تین سے چار سپون جتنا بھی آپ ڈالنا چاہیں حسب زیکہ آپ ڈال سکتے ہیں تو دوستو کو فیملی کو ریسپی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ جو ہے سب کھا سکیں اور مزے لیں اگر آپ اس میں نمک بھی تھوڑا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو حسب زیکہ آپ نمک بھی اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور تھوڑا پانی ڈال دیں یہ دیکھیں اس کو پہلے اچھی طرح مکس کیا پھر اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے تاکہ جو ہے اس کو یہ نیچے نہ لگے اور اچھی طرح اس کو ہم بون سکیں جی فرین دیکھئے بہت مزے کا لگ رہا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ وائٹ رائز کے ساتھ ملیشن لوگ کھاتے ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا یہ سی فوڈ ہے جی سمندر کا تو جیسے پراؤن ہوتے ہیں ایسے یہ کریب بہت شوق سے کھاتے ہیں ملیشن لوگ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس آلو پڑے ہوئے ہیں وہ اور ٹوماٹر بھی ہم ڈال دیں گے کٹھے ڈال دیں گے آلو اور ٹوماٹر تو ان کو بھی ہم جو ہے مکس کر دیں گے اس میں مکس کرنے کے بعد تھوڑا بھوننے کے بعد پھر ہم اس میں جو ہے پانی ڈال دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سلو فائر پر رکھنا ہے زیادہ تیز آگ نہیں کرنی ہے تیز آگ سے وہ جل جائے گا ٹیسٹ نہیں آگا پکے گا نہیں اور پانی ڈال کی ہم نے رکھ دیا ہے تو ابھی جو ہے اس کا سوپ نکلے گا پھر جو ہے وہ مسالے میں مکس ہوگا اور وہ بہت ایک مزے کا ٹیسٹ جی کڑی ہماری بن چکی ہے کریب کڑی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا